بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خریت سے ہوں گے دوستو آج میں ایک نیو ڈیزائن لے کے آیا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ایس شیب میں ہے اور سکرین پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو میں آج اس کو آپ کو مکمل طریقہ اسان طریقہ بتاؤں گا کہ اس ڈیزائن کو کس طرح ڈیکور کرنا ہے اس کی ڈرینک کس طرح کرنی ہے تو دوستو آپ نے ہمارے چینل پہ جڑے رہنا ہے اور ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور غور سے دیکھنا ہے آپ کو صحیح سمجھائی جائے تو دوستو ویڈیو شروع سے پہلے ہمارے چینل کو میری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں پھر اس کے بعد ہم ویڈیو شروع کرتا ہوں جی دوستو آپ نے ڈیزائن کو دیکھ لیے دوستو اس ڈیزائن کو کیسے بنانا ہے یہ میں نے ان نشان لگائے ہیں تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنی جگہ کا سنٹرل لے لینا ہے سنٹرل لینے کے بعد پھر آپ نے اس کا چینج ادھر لگانا ہے چینج ادھر لگانا ہے یعنی کہ آپ نے جو گلائی آ رہی ہے جتنا گلائی کا آپ نے پٹا رکھنا ہے اتنا ہی آپ نے ادھر ادھر نشان لگا لینا ہے یہ نشان لگا کے اس کے بعد آپ نے اس نشان کا یہاں تک سنٹرل لگانا ہے یعنی کہ اس کا آپ نے آدھا ایسا نکالنا ہے وہ نشان ادھر لگائے گا ہے اس نشان کا اور پھر ادھر اس سائیڈ سے جو یہ چینج والا نشان آپ نے اس سائیڈ پر لگا ہے اس کا اس سائیڈ میں آپ نے سنٹرل نکالنا ہے یہ سنٹرل نکال کے آپ نے ایک لائن ادھر کھائیں گے نہیں ایک ادھر کھائیں گے نہیں ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ جو دیرہ ہے نا یہ لگا لینا ہے پہلے جی کوئی بات نہیں بیسے تو یہاں تک لگانا ہے لیکن آپ پورا بھی لگا لیں کوئی نہیں مسئلہ اور پھر یہ والا دائرہ لگا لینا ہے اسی طرح تو یہ دو راؤنڈ ہمارے مکمل ہوئے اس اسے کا بھی اس اسے کا اب ایک اور لگانا ہے ہم نے اور یہ والا جو پنکا رہنے ہیں یہ ہم نے یہاں سے رکھنا ہے یہاں سے ادھر بھی فکس ہو گئے اور ادھر بھی ایٹومیٹک فکس ہو گا دونوں طرف سے ادھر بھی اور ادھر بھی تو یہ ہم نے یہاں سے کھینچ کے اس کو بھی پورا کر دینا ہے یہ ہو گیا اور یہ بھی اس جگہ سے آئے گا یہاں تک تو یہ دونوں راؤنڈ ہمارے جو ہے نا یہ مکمل ہو گئے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم اس کے اندر ایک چھوٹا سا دائرہ اور لگا لیں یعنی کہ پمیش کے حساب سے ہم نے لگانا ہے جتنی ہماری گلائی اگر ہم چار فٹ یہ ہے اور چار فٹ یہ ہے اور یہ والا جو چھوٹا دائرہ ہے یہ ہم ڈیڑھ فٹ کا بھی رکھ لے سکتے ہیں دو فٹ کا بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ اپنی جگہ کے حساب سے رکھنا ہے تو یہ چھوٹا دائرہ آگیا اس کے اندر اور اس سیڈ سے بھی اسی طرح لگا لینا ہے یہ دائرہ تو یہ ہمارے چھوٹے دو دائرہ بھی لگ گئے اب آگے ہم نے اس کو ختم کرنا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے جب یہ ہم ختم کریں گے تو ایٹومیٹک ہمارا ڈیزائن جو ہے نا وہ نکل آئے گا تو یہ ختم کرتے ہیں دوستو یہ ہمارا ڈیزائن دیکھ لیں یہ ایس شیب میں نکل آیا ہے جس طرح میں نے کیا ہے اس طرح نکل آیا ہے میں ایک بار پھر دوبارہ اینڈ پہ پھر آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے سنٹر سنٹر نکال کے مطلب دونوں طرف سے آپ نے کمرے کا سنٹر نکال لینا ہے سنٹر نکال لے کے بعد پھر آپ نے سمجھو کہ آپ نے سنٹر نکال لے سنٹر نکال کے پھر آپ نے فروٹ کا جتنا پٹا رکھنا ہے اتنے دونوں طرف سے یہ نشان لگا لیں گے ایک ادھر ایک ادھر چھین چدر لگا لیں گے چھین چدر لگا لیں گے فٹوں کا ہوگا اس کے بعد آپ نے جو اس سائڈ کا سنٹر کرنا ہے وہ یہاں سے آپ نے انچی ٹیپ کو یہاں پہ رکھنا ہے اور اس کا سنٹر نکلے گا اور اس سائڈ سے اس کا یہاں تک یہ سنٹر نکال کے پھر آپ نے دو چھوٹے دیرے لگا لیں گے یعنی کہ آپ تین فٹ کا دیرہ لگا لیں گے پھر اس سائڈ پہ آگے وہی پنکار ہوگی پھر اس سائڈ سے بھی آپ تین فٹ کا دیرہ لگا رہے گے پھر آپ پنکار کو کھولیں گے فکس کریں گے اور پھر یہاں آئے گی جو اس نشان پہ اس کو بھی آپ اس طرح گھما دیں گے یہ مکمل ہو جائے گی پھر ادھر آ کے بھی وہی آپ کی پنکار ہوگی اس طرح آپ کا یہ راؤن مکمل ہوگا یہ جو نشان ہے اس کا مقصد ہے اس کو یہاں تک روکنا ادھر سے بھی اور پر میش اس لیے برابر رکھئے تاکہ یہ دونوں طرف سے پرفیکٹ آ جائے اس میں کوئی دیکھت نہ ہو تو دوستو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھ لگی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا لائک کر دینا بیل آئیکن کو پرس کر لینا تاکہ رہا نیلے ویڈیو آپ تک بات آنے پہنچ رہے تو دوستو میں اس وقت کے لیے آپ سے جذر چلتا ہوں اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا